السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ایگری فوڈ ٹپ آج ہم آپ کے ساتھ دانے دار مدے کے بسکوٹ آپ کے ساتھ شیٹ کریں گے یہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں بیکڑی میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سکیپ مت کریں آپ کو اس میں بہت ہی مزیدہ ریسپی آپ کے ساتھ شیٹ کی جائے گی چار کلو دانے دار مدہ لیا ہے اور سوا دو کلو گھی سوا دو کلو چینی ڈال کر باقی جو مدہ ہیں تھوڑا تھوڑا ساتھ ڈالتے جانا مشین کو چلاتے جانا اس میں پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا آپ چاہیں تو دیسی آنڈے کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو کلر دیا جا رہا ہے کلر سے بسکوٹ کی شیننگ میں بہت بہتری آتی ہے اب میدہ جو ہیں رست تیار ہو چکی ہیں اس کو باہر نکال لیں گے اس میں جو مسالے ڈالے جاتے ہیں بیکم پورڈر ڈیر سو گرام اور مٹھا سوڈا تی گرام الحمدللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے رست کو ایک بار پھر ملہم کر لیں گے اس کو مسل لیں گے شاندار قسم کے بسکوٹ تیار ہوں گے ماشاءاللہ اس کو بھیلنے سے بھیل لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ جی مونگ پھلی ہیں اس کو دردرہ سا بیلنے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا لیں گے الحمدللہ دیکھ کٹر کے ساتھ اس کو جو باقی ہیں اس کو پھر بھیلنے کے ساتھ بھیل کر دبارہ اس کے بسکوٹ بنا جائیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ اس کو اب بٹھی میں درہ جار بٹھی میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے اس کو بٹھی میں راکھ دیں گے تا اگر زیادہ ہوگا تو دس منٹ میں بھی پاک جائیں گے اگر تا کم ہوگا بٹھا تا کم ہوگا تو